سپریم کورٹ کے اختیارات پر شب خون مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے پی ڈی ایم سرکار کا عدلیہ پر وار کا منصوبہ ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و زوابط اور استحقاق نے توہین پارلیمنٹ بل دو ہزار تئیس کی منظوری دے دی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و زوابط استحقاق قائم کیمرہ اجلاس رانہ قاسم نون کی زیر صدارت ہوا قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ بل منظور کیا ہے اب یہ ایوان میں پیش بھی کیا جائے گا اس حوالے سے ہم مزید بھی جانیں گے ہماری سب تائن پر موجود ہے بولیوز کے نمائندے ملک جی ملک سعید کیا اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے یہ پھلکو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و زوابط کی جانے سے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تئیس کا جائزہ لیا گیا اور دو آج اجلاس ملکت ہوئی شام کو دوبارہ ایلاس ہوا جس میں اس بل پر گھور کیا گیا وزیر قانون جو آزم نزید سارو اور وزیر فجارہ سجید نوید کمیٹا ہے ان کی پہلے حالاتہ سے میٹنگ ہوئی جس کے بعد چیئرمنٹ کے ساتھ پھر دوبارہ ان کی میٹنگ ہے اس کے بعد اس بل کا جائزہ لینے کے بعد بل کی برقاعدہ منطوری دے دی گئی ہے ایلاس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے گھنس کرتے ہوئے رانہ کافیم کا یہی کہنا تھا کہ پچاس سال کے پاس یہ بل پاس ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک تاریخ کا بڑا آج جن ہے جب ہم یہ بل جو ہے وہ پاس کیا ہے قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا اور بہت جلد یہ بل جو ہے کومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا اس سے پارلیمان کے تقصص میں اضافہ ہوا ہے ذراعہ کے مطابق کمیٹی توہینے پارلیمیٹ بل دو آزار تیس میں جو ہے وہ چند ترمی بھی گئی ہیں توہینے پارلیمیٹ بل کے تعد ایک جو ہے وہ توہینے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی کمیٹی سے کب جو ہے یہ معاملہ پہلے دونوں ایوانوں کی جو نے استحقاق کمیٹ کیا ہیں وہ اس کا جائزہ لے گی اگر وہ سمجھ کی ہے کہ یہ معاملہ توہینے پارلیمیٹ کا ہے تو جس کے بعد جو استحقاق کمیٹ کیا ہیں وہ اپنے اپنے آپ کے بیش کریں ٹھیک ملک سیدہ وان بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ٹھیک ملک سیدہ